اینڈیے کی بیٹھک میں تمام گھٹک دل آدھینیہ پردھان منتری نیریندر موڈی جی کی نترت میں اکٹھے ہوئے یقینا جہاں سب سارے دلوں نے اپنے اپنے پخش رکھے اور پردھان منتری جی پر اپنا بشواس جتایا وہیں سب سے اہم پردھان منتری جی کا اپنا بھاشن تھا ان کا اپنا وقت اوگے تھا جس میں انہوں نے دو ہزار چوبیس کے لیے ایک نئی روپ ریکھا تیار کی اور تمام انڈیے کے ساتھیوں میں ایک نیا جوش ایک نیا عطصہ انہوں نے بھرنے کا کام کیا موجودہ راجنیتک پریپیکش میں اس بات میں کہیں کسی کو کوئی سندے نہیں ہے نہ کسی راجنیتک دل کو نہ ہی دیش کی جنتہ کو کہ آنے والے سمیں میں پناہ دوہزار چوبیس کے پریناموں کے بعد ہمارے آج کے پردھان منتری آدھینیہ نریندر موڈی جی ہی پناہ دیش کے پردھان منتری بنیں گے اس میں کہیں کوئی سندے نہیں ہے پر اس کو اس ٹارگیٹ کو ان پریناموں کو ہم لوگ اور کتنا زیادہ بڑھا سکیں اس کے لئے تمام گھٹک دا آج ایک ساتھ ہو کر ایک جو ڈھوکر نئی رنڈ نیتی کے ساتھ نئی ارجہ کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہم لوگ کام کریں گے اور لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کا دھیکش ہونے کے ناتے میں میری پارٹی پوری مضبوطی سے میرے لئے یہ پناہ ایک سو بھاگے کی بات ہے جب میں تھوڑے سمجھ لے گروندھن میں نہیں بھی تھا اس وقت بھی ہر ایسے وشے جہاں پہ پردھان منتری آدھانیہ نریندر موڈی جی نے دیش شہد جنگ کلیان کی باتوں کو پراتمکتہ دی مضبوطی سے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس نے ان کا سمرتن کرنے کا انہوں نے کام کیا اور آنے والے دنوں میں بھی مضبوطی سے دوہزار چوبیس کے چنو دوہزار پچیس کے ویدھان سبا کے چنو میں اسی مضبوطی کے ساتھ پارٹی ردھان منتری جی کا سمرتن کرتی رہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24